گورکپور کے چوری چورہ تھانہ چھت میں پاریوارک ویواد میں سن کی بزرگ پتی نے پتنی اور بیٹے کو چاکو مار دیا گھائل پتنی اور بیٹے کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ حملہ وار پتی کی صندگ پر ستیوں میں موت ہو گئی موقع پر پہنچی پولیس نے ہارڈ اٹیک سے موت کیا شنکہ جتائی ہے فیلحال شوک کو پوس مارٹم کے لیے بھیج کر پولیس معاملے کی جاچ میں جھوٹ گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ماملہ چوری چورہ تھانہ چھت کے ستوہ پوروی گاؤں کے پاس کا ہے جہاں بزرگ رامگتی کا دیر رات میں اپنی پتنی سے بھی واد ہوا تھا اس دوران جھگڑا بڑھنے پر رامگتی کا بیٹا بھی بیج بچاؤ کرنے لگا اسی دوران شراب کے نشے میں دھوٹ رامگتی نے چاکو سے اپنے پتنی اور بیٹے پر پرہرار کر دیا چاکو لگنے سے گھائل پتنی اور بیٹے کو اسثانی لوگوں نے اسپتال میں بھرتی کرایا وہیں گھٹنا کے بعد صوبہ گھر میں سندگ پرستیتیوں میں بزرگ رامگتی کی لاش ملی آشنگا جاتا جا رہی ہے کہ ہارٹ ٹیک کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہوگی حالانکہ پولیس نے پوس مارٹم کے بعد موت کے اصل وجہ کے پتا چلنے کی بات گئی ہے فیلحال شوک کو پوس مارٹم کے لیے بھیج کر پولیس معاملے کی جاچ میں جھوٹ گئی ہے وہیں اس معاملے میں سپی سیٹی ڈاکٹر کاؤستوب کا کہنا ہے کہ پریوارک بیواد میں گھر کے مکیا نے اپنے بیٹے اور پتنی کو چاکو مارا تھا جن کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے جبکہ آشنگا جتائی جا رہی ہے کہ صدمے میں ہارٹ ٹیک سے ہونے سے آروپی بزرگ کی موت ہو گئی ہوگی حالانکہ شوک کو سمارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے ساتھی اسپی سیٹی کا کہنا ہے کہ پی ایم ریپورٹ کے بعد ہی مرد تک کے موت کے اصل وجہ کا پتہ چل پائے گا اس سامنے میں گوراکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے اسپی سیٹی ڈاکٹر کاؤستوب نے کہا سیٹی چل پی ایسی با زندگی سیٹی چل پائے گیا ہے سن چل پہ کے پیدے ہمارا ہے تو کھائے ہمارا ہے آج 8 دن کے آس پر پولیس کو سنچنا ملی ایک دھر میں ایک گھر دوارا خدا کے نشے میں اپنے پتھ 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 چاکو سے بار کیا گیا وہ گھر بھی مرد پولیس نے جا کر اس کے لڑکیں ڈینوز کیسا اس کی پتھیں چناوٹی سے بات کی انہوں نے بتایا کہ ان کے پتھا تھے وہ شراب پر نشے پنن ان کے اوپر بار کیا پتھا یہ جا کے سو گئے اور صبح ان کی ہمجھے پتھ 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 پ Sensom